اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں ہمارے ایک خاص پروگرام صلاح ورکشوپ میں اس پروگرام میں ہم نماز کے طریقے کو سیکھتے ہیں پرائٹیکل ڈیمانسٹریشن کے ساتھ دلائل کے ساتھ اور صرف صحیح نہیں گلتیاں بھی بتاتے ہیں تاکہ ہم ان گلتیوں سے بھی بت سکیں اگر ہم اپنی نماز کو اچھا بنا لیں ہماری نماز ہماری زندگی کو اچھا بنا لے گی انشاءاللہ اور اگر ہم نماز میں گفلت بڑھتیں گے تو ہماری زندگی میں بھی سارے معاملات میں سارے عامال میں ہمیں گفلتیں ملے گی آخر میں جب حساب ہوگا تو عامال نامہ خراب نکلے گا تو میرے بھائی امی بہنیں بہت دھیان سے سنیے ہوم وک بھی دھیان سے کریے انشاءاللہ تاکہ یہ پروگرام سے آپ کو بہت فائدہ ہو عمل کریے ایک ایک چیز سکھتے جاؤ ایک ایک چیز پر عمل کرتے جاؤ پچھلے اپسوڈ میں ہم نے صورت الفاتحہ ختم کیا تھا ہم نے آمین کہہ دیئے تھے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم ابھی صورت الفاتحہ کے بعد والی تلاوت شروع کریں گے صورت الفاتحہ کے بعد آپ کو جو تلاوت کرنی ہے میرے بھائی امی بہن جو آپ کو صورہ پتا ہے آپ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی کئی تفصیلات ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ابو حریر ردلاؤں سے ہمیں بات ملتی ہے یہ قول ملتا ہے انہوں نے کہا وَإِلَّمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ اجزَات اگر ام القرآن یعنی صورت الفاتحہ کے بعد میں اور کچھ بھی نہ پڑے وَإِلَّمْ تَزِدْ اس کے بعد کچھ اضافہ نہ کرے اس کے بعد میں کوئی اور تلاوت نہ کرے اجزت تو وہ بھی کافی ہوگا وَإِنْزِدْ تَفَهُوَا خَيْر اور اس کے بعد پڑھوں گے تو خیر ہے بہتر ہے یعنی کہ اگر کبھی کسی سے صورت الفاتحہ کی بات کی تلاوت کسی وجہ سے مز بھی ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا تو نہیں یہ وہ چیزوں میں سے نہیں ہے یہ نماز کے ارکان میں سے بھی نہیں ہے واجبات میں سے بھی نہیں ہے یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے آئیے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے صورت الفاتحہ اور اس کے بعد کی تلاوت کی میں آپ سب کے سامنے اس تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سب کو خاص دھیان میں رکھنا چاہیے اور اس تعلق سے کوئی گلتی نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلی بات اس تعلق سے میرے بھائی و میرے بہنیں بعض لوگوں کو یہ دکھایاتا ہے کہ وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی زبان ہلتی ہی نہیں ہے بلکل دل ہی دل میں تلاوت کر رہے ہیں یعنی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم جب پڑھتے ہیں تو صورت الفاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زبان کچھ ہلے گی نا جیسے میں ایک خاموشی سے کر رہا ہوں دیکھ رہا آپ کو ہل رہی ہے نا تو بعض لوگ پڑھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں اب آپ کے سامنے میں ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں جس حدیث کی بنیاد پر علماء نے ایک بہت بڑی بات کہی اور اس پوائنٹ کو ذرا بھی مسنا کری ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے گیلی رہے مطلب اللہ کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اس سے ہماری زبان گیلی رہے زبان گیلی کیسے رہے گی یاد رکھیں جب زبان ہلتی ہے تو وہ گیلی رہتی ہے اور اگر ہلے ہی نہ تو سک جائے گی تو مطلب ذکر کے آداب میں سے ہے ذکر کیسے کرتے ہیں ذکر میں زبان ہلنی چاہیے اسی وجہ سے علماء اکرام نے یہ فتوہ دیا ہے کہ کوئی شخص اگر نماز میں پڑھ رہا ہے دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے اس کی زبان بلکل بھی نہیں ہلتی تو یعنی کہ اس نے پڑھا ہی نہیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب پڑھا ہی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ارکان میں سے کوئی چیز اگر نہیں ہوئی جیسے صورت الفاتحہ ارکان میں سے ہے نماز کے اور پڑھا ہی نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکن پورا نہیں ہوا پلر نہیں ہوا پلر نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی تو کتنی سیریس بات ہے تو خاص خیال رکھئے ایسے دھوکے میں نہ پڑھ جائیے کہ جس کے اندر خاموشی سے دل ہی دل میں اسے لگ رہا ہے میں تو پڑھ رہا ہوں یہ طریقہ نہیں ہے زبان ہلنی چاہیے ذکر میں یہ ہو گئی پہلی بات نشان دہی کر رہا ہوں خاص خیال رکھئے دوسری بات میں بھائیمی بہنیں اور وہ یہ ہے کہ کوشش کریے کہ بیس سے بیس طریقے سے آپ پڑھئے قرآن میں سورہ مزمل میں آتا ہے سورہ 73 آیت نمبر 4 وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو اور اگر آپ قرآن پڑھنے میں مستیکس کرتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ بعض الیفیبٹس سملر قریب ہوتے ہیں لیکن معنی میں الگ ہوتے ہیں جیسے قَلْبُن قَلْبُن یعنی کیا آربک میں دل اور ایک ہے قَلْبُن قَلْبُن کا مطلب کیا ہے کتہ تو آپ دیکھئے کہ اگر تو پھر تھوڑا ٹائم نکال لو الحمدللہ آج کل تو ماشاءاللہ آن لائن کورسز آویلبل ہے آئی پلس ٹی وی کا پروگرام آویلبل ہے بیٹھ کے تھوڑا دیکھئے تھوڑا ساتھ میں پریکٹس کریے کوئی کسی کے ساتھ میں زوم پر پریکٹس کر لیجئے کوئی اگر آپ کے مسجد کے امام ہیں ان کے ساتھ تھوڑا پریکٹس کر لیجئے گھر میں کسی کو پتا ہے ان کے ساتھ کریے اور کر کے تھوڑے سیشنز میں آپ انشاءاللہ اپنا پرابلم سالف کر سکتے ہیں اس پرابلم کو اگنور بلکل نہ کریے اگلی بات اس تعلق سے میرے بھائی وی بہنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بناو مطلب پڑھنے میں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ عدمی دل لگا کے پڑھ رہا ہے ایک بہترین طریقے سے پڑھ رہا ہے خوبصورت طریقے سے پڑھ رہا ہے ہر کسی کا ایک انداز ہوتا ہے ایک بہت پیارا سا انداز ہوتا ہے تو قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہیے آپ اس بات کا خاص خیال رکھئے انشاءاللہ اگلی بات اور بہت اہم بات اور وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پر غور کریں اسے سمجھنے کی کوشش کریے قرآن میں سورہ سعود میں سورہ 38 آیت 29 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کتاب ان انزلنا ہو علی کا کہ ہم نے کتاب آپ پر نازل کی مبارکن بابرکت کتاب لیت دبرو آیات ہی تاکہ وہ آیتوں پر وہ گوھر کریں تدبر کریں گوھر کریں ولیت ذکرہ علوالباب اور تاکہ سمجھ والے لوگ نصیحت حاصل کریں تو می بھائی می بہنیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے بھلی سورت الفاتحہ پڑھا جا رہا ہے بھلی آپ ہزار بار اسے پہلے سن چکے ہیں ہر بار گوھر کرئے اور سورت الفاتحہ اور پورے قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ ایک ہزار بار پڑھ چکے ہیں اور ایک ہزار ایک بار پڑھوں گے انشاءاللہ تو آپ کو ابھی پھر وہ بات ملے گی پھر وہ احساس دل میں آئیں گے پھر کوئی نصیحت ملے گی پھر کوئی بات سمجھ میں آئے گی اور یہ قرآن کے بہت بڑے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے تو لیت دبرو آیات ہی تاکہ آیتوں پر تدبر کرے گوھر کرے تاکہ نصیحت حاصل کریں تو سمجھنے کی کوشش کریے اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے سمجھنا چاہیے اور آپ خود سوچو کہ جب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں یہ تینوں چیزوں پر اس کا دھیان ہے پہلے تو ایربک صحیح طرح سے پڑھے دوسری چیز جو پڑھ رہا ہے اس پر سمجھ کر کے اس پر گوھر کرے اور تیسری چیز جو سارے ایکشنز ہیں نماز کے وہ صحیح طرح سے ادا کرے ایک ہوتا ہے نا آدمی کر رہا ہے اب یہ ایسے بلکل ہلکی لائٹلی کر رہا ہے لیزی طریقے سے کر رہا ہے آٹومیٹک طریقے سے کر رہا ہے اس کا جسم نماز پڑھ رہا ہے اس کا دل تو نماز پڑھی نہیں رہا ہے تو پھر کیا ہوگا ایسے دھیان زیادہ بھٹکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ تینوں چیز برابر سے کر رہے ہیں تو آپ بتاؤ پھر دھیان بھٹکے گا کیا پھر کیا دھیان زیادہ نہیں لگے گا پھر کیا گلتیاں ہوگی کیا مطلب گلتیاں انسانی طور پر ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم دھیان زیادہ رہنے کی وجہ سے نماز میں گلتیاں منمم ہو جائے گی انشاءاللہ تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں تینوں چیز پر دھیان رکھیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر آدمی ایک ہی چیز کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کا دھیان کھالی ہے لیکن تینوں چیزیں اگر کر رہے ہیں تو پورا کے پورا مائنڈ اوکیوپائے ہو گیا ہے یعنی کہ ایربک مطن بھی برابر سے پڑھ رہا ہے ایربک دعا برابر سے پڑھ رہا ہے قرآن برابر سے پڑھ رہا ہے جو سورة الفاتحہ پڑھ رہے ہیں جو باقی سورا پڑھ رہے ہیں اس پہ میننگ پہ گوھر کر رہا ہے انشاءاللہ اور ساتھ میں نماز کے ایکشنز اچھی طرح سے صحیح طرح سے خوشو کے ساتھ اتمنان کے ساتھ صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دھیان بھی نہیں بٹھکے گا انشاءاللہ تو آپ اس بات پر کوشش کریے کہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کی میننگ ایک بار یاد کر لو اگر نماز آپ کے لئے قیمتی ہے اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں تو تھوڑا ٹائم انویسٹ کرو بھائی سکول کالج یونیورسٹی میں کام دھندے بزنس وغیرہ کیا کیا لوگ کرتے ہیں تھوڑا سا اپنی نماز کے لئے نہیں کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہوم وقت قبول کر کے اچھی طرح سے نہیں کر سکتے ہیں بھائی کرو ہی کرو یعنی لازم ہے وقت نکالنا ہی نکالنا چاہیے اور اگر آپ آپ اس سے ایک قتم اور آگے بڑھ کر کوئی ایربک کا کورس یا قرآنی کا ایربک کا کورس تھوڑا زندگی سے ٹائم نکال کے کر لیں ایک بار انشاءاللہ تاکہ قرآن جب پڑھا جائے تو سمجھ میں بھی آئے تو کتنا اچھا ہوگا آپ سوچی تراوی کی نماز پڑھی جا رہی ہے آپ سن رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ میں سمجھ میں آ رہا ہے تو کتنا اچھا ہوگا میں آپ کو ایک قول سنانا چاہتا ہوں جو عبداللہ ابن عباس کا ہے انہوں نے تو یہاں تک کہا لئیسا لکا من صلاتکا اللہ ما اقلتا منہا تمہیں تمہاری نماز میں سے وہی حصہ ملنے والا ہے جسے تم سمجھ رہے ہو اقلتا منہا جو تم گوھر کر رہے ہو سمجھ رہے ہو جو بات تمہیں دل کو اثر کر رہی ہے اقلتا منہا جو بات نصیت مل رہی ہے صرف وہی ثواب تمہیں ملنے والا ہے مطلب کتنی بڑی بات یہاں پر ہے تو می بھائی و می بہنیں یہ ہو گئی ایک اور بات کہ نماز پر ہمیں گوھر کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک اور مسئلہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے کوئی سورہ ہے جو آپ کو اچھے سے پتا ہے لیکن اس وقت پہ وہی پڑھ ہی نہیں جا رہی ہے زبانہ ٹک رہی ہے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں آپ کو اس تعلق سے بات بتا دیتا ہوں دیکھی ہمارا جو دشمن ہے نا شیطان اس کو پتا ہے نماز کتنی ضروری ہے نماز ہماری کامیابی کے لیے کتنی اہم ہے اس سے پتا ہے اس کا ایک خاص دپارٹمنٹ ہے شیعاتین کا ایک خاص دپارٹمنٹ ہے ایک خاص ٹائپ کے شیعاتین ہے جنہیں خنزب کہتے ہیں اور یہ شیعاتین کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہماری نماز کو ڈسٹرب کریں ہمیں ایک ایسا پتا چلا صحابی رسول عثمان بن عبیل آس رضی اللہ عنہ کو یہی پرابلم ہو رہا تھا کہ جب وہ نماز میں تلاوت کرتے تو انہیں بہت دشواری بہت مشکل ہونے لگتی کبھی کبار تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الشیطان یقالو لہو خنزب وہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے اذا احسستہو جب تمہیں احساس ہو کہ وہ ہے موجود مطلب اس کا حملہ ہو رہا ہے پڑھنے نہیں ہو رہا ہے مجھے تو اس سورہ پتا ہے میں اب سورة الفاتحہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں فتاوز باللہ منہو وطفل علیہ سارک ثلاثن تو پھر اللہ کی پناہ مانگو اس سے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا وطفل علیہ سارک ثلاثن اپنے بائیں طرف لیف سائٹ پر ہلکے سے تھوڑا بلو کرنا مطلب فوق جس کے اندر ساتھ میں تھوڑی تھوک ہو وطفل علیہ سارک یعنی کہ جیسے میں آگر اس طرح سے کہوں ہلکے سے علیہ سارک ثلاثن تین ٹائم سے لیف سائٹ پر تو صحابی رسول کہتے ہیں ففالتو ذالکا فضحبہ اللہ عنی میں نے وہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا تمہیں بھائی می بہنے کی بات کو یاد رکھنا ہے کبھی ایسا ہو ہمارے ساتھ بھی تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے ہم نے صورت الفاتحہ پڑھے آمین کہا ہم نے اس کے بعد کی تلاوت کی اور سارے رولز کو دھیان رکھتے ہوئے اب ہمارے قیام کا حصہ ختم ہوا اب ہم رکو میں جائیں گے رکو میں جانے سے پہلے جیسے کہ آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ نے کر کے بتایا عمل کر کے بتایا وَإِذَا رَكَا رَفَعْ يَدَيْهِ جب انہوں نے رکو کیا تو رفع الْيَدَيْن کیا یعنی کہ ہاتھوں کو اٹھایا تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کے تعلق سے ہمیں رفع الْيَدَيْن کرنا چاہیے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے میں آپ کو بھاروں گا کہ آپ ضرور سٹڈی کریے جو چیز دلائل کی روشنی میں ثابت شدہ ملے اس پر عمل کریے انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور سٹڈی اور اور ڈیٹیل کے لیے میں نے کتاب کا ریفرنس آپ کو دیا ہے آپ اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور یہ حدیث تو آپ کے سامنے موجود ہے آپ یہ حدیث میں کیا دیا ہے خود پڑھ سکتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے تو رفع الْيَدَيْن کرنے کے بعد ساتھ میں ہم رکو میں جائیں گے اور میں پھر ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے بلال بھائی کو کہ وہ آئیں اور ہم رکو کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دیکھیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے ہم لوگ پریکٹیکلی کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کو رفع الْيَدَيْن کر کے کس طرح سے رکو میں جانا ہے اب آپ قیام میں ہیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور آپ نے جو تلاوت کرنی تھی کر لیے نظرے کہاں ہیں ریویجن ٹائم نظرے کہاں ہیں سجدے کی جگہ پر اب قیام کے بعد رکو میں جانے والے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کس طرح سے رکو میں جائیں گے کس طرح سے رفع الْيَدَيْن کریں گے ہاتھوں کو کس طرح سے اٹھائیں گے بلال بھائی انشاءاللہ دیمانسٹریشن اس کا دیں گے کریے اللہ اکبر کہا انہوں نے ہاتھ اٹھا کر رکو میں گئے ہاتھ کہاں تک اٹھایا تھا آپ نے دیکھا رکو میں آپ یہ دیکھئے کہ پیٹ سیدھی ہونی چاہیے یہ پوری پیٹ سیدھی ہے آئیے میں اس کے تعلق سے چند پہلے حدیثیں بتاتا ہوں اور پھر آپ پھر ایک بار دیمانسٹریشن کریے میں تھیوری پہلے حدیثیں بتا دیتا ہوں پہلے تو یہ بات یاد دکھئے اللہ سبحانو تعالیٰ نے قرآن میں سورة الحج میں سورہ نمبر ٹو آیت نمبر سیونٹی سیون میں فرمایا یا ایواللہ دین آمنور کل وزجدو اے ایمان والوں رکو کرو اور سجدہ کرو رکو کرنا نماز کے ارکان پلرز میں سے ہے اور ہم نے ابھی تک کیا کیا پلرز دیکھیں آئیے ایک ریویجن کرتے ہیں سب سے پہلا پلر جو ہم نے دیکھا وہ کیا تھا تقبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا تقبیر تحریمہ کہنا یہ کیا تھا نماز کے ارکان میں سے پلرز میں سے تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا قیام کرنا وہ ہے قیام کرنا ویری گوڈ اس کے بعد میں ہم نے تیسرا کیا پلرز دیکھا ہم نے دیکھا کہ سورة الفاتحہ پڑنا یہ ارکان میں سے ہے پلرز میں سے ہے یہ تین پلرز ہو گئے سٹارٹنگ کے ہم کل ملا کے انشاءاللہ بارہ دیکھنے والے ہیں چوتھے نمبر پہ جو پلر آرہا ہے اور وہ ہے رکو کرنا رکو کرنا نماز کے ارکان میں سے ہے اور میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوہ الناسی سرقتن سب سے بدترین قسم کا جو چور ہوتا ہے جو چور ہوتا ہے بدترین ورس قسم کا جو چور ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اللہ دی یسر قومن سولاتی ہی جو اپنی نماز میں سے ہی چوری کرتا ہے قالو یا رسول اللہ صحابہیں پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وکیفہ یسر قومن سولاتی ہی کوئی شخص کیسے اپنی نماز میں سے چوری کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتم رکوعہا ولا سجودہا وہ اپنے رکوع کو اور سجدے کو برابر سے مکمل کمپلیٹلی نہیں کرتا اور قالا لا يقیم زہرہو فر رکوعی ولا سجودی وہ اپنی پیٹ کو سیدھی نہیں کرتا رکوع میں اور سجدے میں یعنی کہ جو پیٹ ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا اور ہم ابھی برابر سے دیکھیں گے پیٹ کو کوئی سیدھی نہ کرے تو اس نے کیا کیا چوری کی کس میں سے نماز میں سے اچھا آپ سب کے لئے ایک سوال ہے چوری والی بات پہلی بھی آئی ہے ہمارے اس پروگرام میں چوری والی بات پہلے بھی آئی ہے آپ میں سے کس کو یاد آ رہا ہے ذرا آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ کو یاد آ رہا ہے چوری والی بات کب آئی ہے کیا آپ کو یاد آ رہا ہے جی بالکل جب ہم نظریں ادھر ادھر کرتے ہیں لیکن یہ شیطان چوری کرتا ہے بلکل صحیح جواب یعنی کہ جب نظرے کسی کی اگر سجدے کی جگہ سے ہل کر دوسری جگہ جائے یہ چوری ہے کس کی چوری ہے وہ شیطان چوری کرتا ہے ہماری نماز میں سے لیکن بترین قسم کا چور کون ہے جو خود چوری کرتا ہے کوئی اپنے گھر میں خود چوری کرے تو آپ کہیں گے ارے تم اپنے گھر میں خود چوری کرتے ہو یہاں پہ تو خود اپنی نماز میں سے ایک انسان چوری کر رہا ہے اپنی نماز میں رکوع اور سجدہ برابر سے نہ کر کے تو بلال بھائی آپ پھر ایک بار پورا ڈیمو سٹارٹنگ سے کریے جس طرح سے آپ قیام میں تھے اور قیام میں سے رکوع میں آپ جا رہے ہیں آپ قیام میں ہیں اب رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ رکوع میں آئے اور آپ دیکھ رہے ہیں رکوع کے اندر پوری پیٹ سیدھی ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر پانی بھی دال دیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ اس طرح سے سیدھی ہوتی کہ پانی وہیں کے وہیں تھما رہتا کیا سٹریٹیجی کیسے آپ اس طرح سے سیدھی کر سکتے ہیں آپ اس حدیث کو دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رکعتہ جب تم رکوع کرو وَمْدُتْ زَحْرَق تو اپنی پیٹ کو آگے کی طرف سٹریچ کرو مطلب فہلاؤ تو فہلانے میں کیا ہوتا ہے سیدھی ہو جاتی ہے اگر فہلائیں گے نہیں تو کیا ہوگا پھر سیدھی نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُجزِو صلی اللہ علیہ وسلم حتی يُقِمَ زَحْرَهُ فِي رُقُوعِ وَسُجُودِ ایک شخص کی نماز اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ اس کی پیٹ سیدھی نہ ہو رکوع میں اور سجدے میں تو ہمیں یہاں پر گلت طریقہ بھی آپ کو کر کے بتانا ہوگا سستی سے کرتے ہیں دیکھیں بعض لوگ جو ہے اتنا ہی بینڈ ہوتے ہیں یہ دیکھیں کچھ لوگ تو اتنا بھی نہیں بینڈ ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ رکوع میں اتنا اب آپ دیکھیں آنگل یہاں پر یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے پوری back slanting ہے اگر یہاں پر پانی دال دیا جائے تو پانی کہاں پیچھے آنے والا ہے اور بعض عورتوں کے تعلق سے ہیں کہ بعض عورتیں تو اتنا بھی نہیں تھوڑا stylish طریقے سے بس اتنا بینڈ ہوتی ہیں دیکھیں اگر آپ کا کوئی medical problem ہے تو آپ کا معاملہ الگ ہے اگر آپ کے پاس medical issue ہے آپ جانتے ہو کچھ بہت issue بڑا ہے doctors نے آپ کو کہا کہ آپ کے لئے نقصان دے ہے تو پھر آپ جو کروں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کی حالت کو آپ کے لئے ایک special situation ہے لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں اور یہ ایک سستی ہوتی ایک طرح کی تو یہ چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا کہ یہ چوری ہے اور ورسٹ قسم کی چوری ہے تو ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے نماز میں رکو میں برابر سے بینڈ ہونا چاہیے دوسرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ رکو میں ہماری نظریں کہاں رہے ہماری نظریں کہاں رہے تو آپ بتائیے کہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا حدیث اس میں کیا آیا تھا کہاں رہے نظریں سجدے پر رہے نظریں سجدے کی جگہ پر رہے اور آپ وہ حدیث سن چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مَا خَلَفَ بَسَرَهُ بَعُدِيَا سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْحَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہلی تو سجدے کی جگہ پر ہی رہے یہاں تک کہاں کے نماز سے ہم باہر نہ چلے جائیں صرف ایک ایسا وقت ہے جس میں سجدے کی جگہ سے ہماری نظریں ہلے گی اور وہ ہے جب ہم تشاہد میں بیٹھیں گے تو یہاں پر نظریں کہاں ہوگی آپ پھر ایک بار رکو کر کے بتائیے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ نظریں کہاں رہنی چاہیے سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے بعض لوگ پاؤں کی انگلیوں کو دیکھتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے بعض لوگ بیچ میں ہوا میں یہاں کہیں دیکھتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے جہاں پر آپ سجدہ کرنے والے ہیں وہاں پر سجدے کی جگہ پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے ایک اور چیز جو دکھا آتا ہے کہ ہاتھ کس طرح سے ہونے چاہیے حدیث کے الفاظ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا جیسے کہ اپنے گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں یعنی جیسے کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور پھر آتا ہے اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا جیسے تیر کا جو کمان ہوتا ہے وہ کمان کے جو لائن ہوتی ہیں جو سیدھی ہوتی ہے اسے کہتا ہے سیدھا کیا اپنے ہاتھوں کو یعنی ہاتھ ہونی چاہیے سیدھے انہیں اپنے بازو سے سائٹ سے دور کیا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ جو ہے نا باڈی کو ایسے ٹچ نہیں ہو رہے جیسے بعض لوگ ایسے ٹچ کر رہے ہیں یا پھر سپورٹ کر رہے ہیں اپنے باڈی کو جزاک اللہ خیر بلال بھائی اب اس میں بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کی فلیکسبلیٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہ تینوں چیزیں برابر کریں میں پھر ایک بار بتاتا ہوں ذرا آپ رکو کریے کہ جیسے جہاں ان کی پیٹھ بھی سیدھی ہو ان کے ہاتھ بھی سیدھے ہو اور یہ ہاتھ بازوں سے الگ ہو تو یہ جب سیچوئیشن ہو تو تب کیا کرنا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں جو پیٹھ سیدھی کے مطالق جو حدیثیں ہیں نا بہت سکت ہیں جزاک اللہ خیر بہت سٹرکٹ ہے یہاں تک کہا کہ الفاظ ہے کہ سب سے برا چور یہاں تک کہا کہ الفاظ اللہ تجزیو صلاة الرجل ایک شخص کی نماز اسے کام نہیں آئے گی تو پیٹھ تو سیدھی ہونی ہی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آپ کوشش کریے کہ آپ کے پورے ہاتھ بھی جو الفاظ ہیں نا پوری طرح سے سیدھے ہوں یہ کوشش کریے اور اچیف کرنے کی پوری کوشش کریے لیکن اگر کہیں کوئی دونوں میں سے کوئی ایک چیز کسی سے نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا تو پیٹھ تو سیدھی ہی رکھئے پیٹھ میں کامپرمائز مت ہونے دیجئے گا یہ ایک مشورہ ہے میری طرف سے اب آئیے آپ سب کا امتحان ہوگا ٹیسٹ ہوگا بلال بھائی ابھی آپ کو رکو کر کے بتائیں گے صحیح غلط دونوں مکس آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے اوکے انشاءاللہ سٹارٹ فرسٹ ٹائپ کا رکو چلی کریے آپ آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے آپ بتائیے اس میں صحیح ہے غلط ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے کچھ تو اپینین فارم کریے کیا کہا آپ نے یہ غلط ہے یہاں پہ پیٹھ سیدھی نہیں ہے ہاتھ بھی سیدھے نہیں دکھ رہے ہیں اور پاؤں بھی سیدھے نہیں ہے تو یہاں پہ یہ ہو گیا پہلا طریقہ دوسرا آپ دیکھئے چلی دوسرا کچھ بتائیے اب یہ دیکھئے جیسے کہ پکڑے ہوئے ہیں ویسے الفاظ جو ہیں حدیث کے تو گھٹنوں کو براؤں سے پکڑے ہوئے وہ نہیں ہو رہا ہے ہاتھ اس طرح سے ہے پیٹھ بھی سیدھی نہیں ہے یہ بھی ایک طریقہ ہوا اور بتائیے یہ خاص کر کے عورتیں کرتی ہیں جی تو خاص کر کے عورتیں اب یہ تو گھٹنوں تک ہاتھ جائی نہیں رہا ان کا یہاں تو ہاتھ اوپر ہی ہو گیا ہے تو یہ بھی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور بتائیے اور یہ یہ صحیح غلط ہے یہ صحیح غلط ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے پرفیکٹ ہے الحمدللہ جزاک اللہ خیر بلال بھائی کہ آپ نے صحیح غلط سب طریقے سے کر کے رکو بتایا تاکہ لوگوں کو صحیح چیز سمجھ میں آ جائے جزاک اللہ خیر ہے حمدللہ تو اب ہم دیکھیں گے کہ رکو کے اندر کیا کیا دعائیں ہمیں پڑنی ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رکو کے اندر تو صرف سبحان ربی العظیم کہیں گے تو آپ کو میری بات شاید اور لگی ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے رکو کے اندر کئی عذکار ہے جو ثابت ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھیں تو اس بارے میں تو صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے ثمہ رکع فجعالہ یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا اور کہنے لگے سبحان ربی العظیم کہ پاک ہے میرا رب سب سے بلند سب سے عظمت والا تو آپ یہ کہیے اور آپ سوچیں ہم اللہ کے سامنے چھکے ہوئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں پاک ہے میرا رب سب سے زیادہ عظمت والا چھکے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بلند ہے وہ عظمت والا ہے اور میں کیا ہوں میں اللہ کے سامنے چھکا ہوا اللہ کا بندہ ہوں تو یہ تو یقیناً ہے تین مرتبہ پڑھنا ہمیں ملتا ہے ابودعود میں ایسا ہی حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ تین مرتبہ پڑھنا اور تین اگر نہیں زیادہ پڑھ رہے ہیں تو کتنی بھی بار پڑھئے پڑھتے جائیے جا اللہ یقول کہنے لگے یعنی کہ کہتے جائیے کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ کیا ثابت ہے آئیے یہ حدیث دیکھئے آپ کی سکرین پر آپ کو دکھ رہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوہی و سجودہی رکوہ میں اور سجدے میں دونوں میں کہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم غفر لی پاک ہے تو اے اللہ اے ہمارے رب تیری ہی ہے تعریف اے اللہ مجھے معاف کر دے یہ کیا ہے یہ ایک بہت پیاری سی دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کہتے رکوہ میں اور سجدے میں سجدے کے ٹائم پر میں صرف حدیث ذکر کروں گا آپ کو ریکال کرنا ہے لیکن ابھی میں ایکسپلین کر رہا ہوں عائشہ ردلانہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرتے قرآن میں آتا ہے تو پاکی بیان کرو اور اللہ کی تعریف اور اللہ سے معافی مانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم غفر لی تو اللہ کی اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوہ اور سجدے میں عمل کرتے آپ سب کو یہ ہوم وقت دیا جا رہا ہے یہ جو اسکار میں بتا رہا ہوں اس میں کم سے کم یہ شروع کے چار جو میں بتا رہا ہوں یہ چار آپ کو آج ہی یاد کرنا ہے انشاءاللہ یاد کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جب رکوہ میں آپ پڑھتے ہیں تو الگ الگ پڑھئے اس سے کیا ہوگا آپ کی نماز آٹومیٹک نہیں بن جائے گی جیسے ہوتا ہے نا آٹومیٹک آٹومیٹک نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے کیونکہ دھیان ابھی فری ہو گیا آپ نماز جسم پڑھ رہی ہے نماز میں دھیان کہیں اور دوسرے دوسرے کام کر رہا ہے دوسری دوسری چیزیں سوچ رہا ہے لیکن اگر آپ الگ الگ اسکار کریں گے تو تھوڑی منوٹنی جو ہوتی ہے نا جو ایک ہی چیز سیم 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 ہوتی ہے وہ تھوڑا سا بریک ہونے لگتی ہے اس سے دھیان زیادہ لگا رہتا ہے انشاءاللہ تو سبحانک اللہم رب بناو بھی خمدک اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے حدیث آپ کی سکرین پر بخاری مسلم کی حدیث ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ انہاں بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے رکو میں اور سجدے میں سبوہن قدوسن رب الملائکتی والروح سبوہن بہاتی زیادہ پاک قدوسن بہاتی زیادہ مقدس رب الملائکتی والروح فرشتوں کا رب الروح یعنی جبریل کا رب جبریل اور فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں ان کی طرف نزبت کر کے اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے سبوہن قدوسن تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ کی سکرین پر موجود ہے اس کے بعد آپ دیکھئے عوف بن مالک ردلانہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو اور سجدے میں کہا سبحانہ ذل جبروت پاک ہے وہ بہت ہی بڑی قدرت اور طاقت والا والملکوت بہت ہی بڑی بادشاہت والا والکبریائی والعظمہ بہت ہی بڑی بڑائی والا بہت ہی بڑی عظمت والا چار چیزیں یہاں پہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سبحانہ پاک ذل جبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ یہ حدیث بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابودعود میں ہیں صحیح سنت سے ہیں تو یہ بھی آپ یاد کریں انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کو چار الگ الگ اسکار اور دعائیں سکھائی ہے جو رکو کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے آپ سب کو میں ابھاروں گا یہ چاروں کو یاد کریں اور صرف یاد نہ کریں اپنے رکو اور سجدے میں انشاءاللہ پڑنا شروع کریں ان کے علاوہ بھی اسکار ثابت ہے لیکن ہمارے اس مختصر پروگرام میں میں وہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں اگر آپ انہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ حسن المسلم جو دعا کی کتاب ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں خاص طور سے جو آئی آئی سی سے صحیح ضعیف کے چیکنگ کے بعد چھپی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شیخ البانی کی کتاب صفت السلات النبی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اسکار ثابت ہے وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریے میرے بھائی میرے بہنیں آج کا ہموہ کیا دکھئے آج یہ چار دعائیں آپ کو یاد کرنیے انشاءاللہ اور یہ چار دعائیں کو یاد کر کے ان پر عمل کرنا شروع کرنا ہے ہم نے آج الحمدللہ رکوبی ختم کیا اگلی اپیسوڈ میں ہمارا سفر اور آگے بڑھے گا آپ سب کو میں ابھاروں گا کہ اپنی نماز کو درست کرنے کی چھوٹی سی کوشش میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ جو جو چیزیں سیکھ رہے ہیں انہیں خود بھی کریں بچوں کو بھی بتائیے دوسروں کو بھی بتائیے ان کے علم میں بھی لائیے بات تاکہ یہ صحیح بات لوگوں تک انشاءاللہ بہت تیزی سے بڑے بہت تیزی سے پہنچیں اور لوگ اس پر عمل کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ حاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لئے تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں